وفاقی وزیر ایسن اقبال نے کہا ہے کہ اسلام آباد خطرے میں ہے اور حکومت تحریک انصاف کو مسلسل بتا رہی ہے کہ ملک دشمن اناصر دہشتگردی کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان حالات کا کچھ خیال کریں جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں عمران خان کے فوکل پرسن برائے ثقافت سلمان احمد نے بتایا کہ انہیں دو آنکروں نے پیغام دیا ہے کہ ان کا نام بھی ہٹ لسٹ میں شامل ہے جس کے جواب میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال نے کہا کہ حکومت کی جانب سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے خان صاحب کو ہم نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے یہ اپنی مارچ کریں اسلام آباد میں بھی اگر یہ پورا من طریقے سے آگے بیٹھنا چاہیں گے جہاں پہ بیٹھ سکنے بیٹھے رہے ہیں آپ نے ریڈ زون کو زیرو پوائنٹ تک ایکسٹینڈ کر دیا اس کا مطلب ہے آپ ان کو آگے نہیں آنے دیں گے جہاں تک اس کی لیمٹس کے باہر آئے ہیں آکے بیٹھے رہے ہیں اسلام آباد کے اندر اس وقت بڑے خطرات ہیں دیکھئے ان کو مسلسل ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ملک دشمن اناثر ہے وہ دہشتگردی کی کوششیں کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ملک کے اندر ایسے حالات پیدا ہوں کہ جہاں پہ خون ریزی ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ ان حالات کا کچھ خیال کریں دو بڑے انکرز ہیں جنہوں نے فون کیا کل فون کیا کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہیں آپ کا نام ہٹ لسٹ پہ ہے یہ دیکھیں یہ میری چھاتی ہے گولیاں آپ نے مارنی ہے تو آگے سے ماریں یہ نا تیسرے چوتھے بندے کے ذریعے میرے والد پچاسی سال کے ہیں ان کو فون کر کے آپ دھمکیا دے رہے ہیں موسیقی